ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے تندور فش کی رسی بھی لے گئے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ فش میں نے بلکل بینہ کاٹی کی مانگائی ہے کیونکہ مجھے اس کو تندور فش بنانا تھا ہم لوگ فرائی کریں ہیں تندوری کریں تو وہ بھی ہم لوگوں کو بینہ کاٹی کی فش چاہیے ہوتی ہے چلیے گائز اب ہم اپنی فش کو میریریٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں کو چاہیے نمک دے گی مرچ حلدی پسی کالے مرچ بھنا زیرہ کسوری میتھی گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر اور گائز ایک کپ مجھے دہی لینی ہے اس کے اندر اور ادرک لسن کا پیسٹ یہ سب مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں گائز اور اس کے بعد مجھے اس کے اندر دہی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اب میں دہی ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ سرسو کا تیل گائز سرسو کا تیل بھی ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اس کے اندر اس کو میریریٹ کرنے کے لئے ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم لوگوں کو فریچ کے اندر رکھنا ہے آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ رہی ہوں میں کیونکہ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے بہت کم ٹائم میں میں نے بنایا ہے آپ لوگ جتنا دیر تک میرینیٹ کر کے رکھیں گے اتنا ہی ہے اچھا آپ کی تندوری فیش بن بائے گی دیکھیں میں نے تندوری ٹرے کے اندر میں نے سلوار فائل لگا دیا ہے فائل پر پر بچھا کے مجھے اس کے اوپر بٹر لگا رہے ہیں اب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کو یہ دیکھیں میرا بٹر ملٹ ہو چکا ہے اور آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میرا میں اس کو نکال لیتی ہو فیش کو اب میں اس کے پیسے اس میں رکھتی ہوں پہلے ٹرائ کر کے دیکھتی ہوں پہلے میں صرف تین پیس رکھ لیتی ہوں پیس یہ رکھ رہی ہوں اب میں اس کو بند کر رہی ہوں کائز اب میں اپنے سب فیش کے پیسے رکھنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہمیں کم سے کم بیس پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اوپر نیچے سے دونوں سائٹ سے ہیٹ آتی ہے اس کے اندر تو یہ بہت اچھے سے پک جائیں گے گائز آپ لوگوں کو اچھا لگ ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب